جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی اس کا قتل کر اب میں سب سے پہلے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ حدیث کا درجہ دیکھا جائے گا کیا یہ حدیث متواتر ہیں کیا یہ حدیث متفقل ہیں کیا یہ حدیث یہ قدسیہ ہے جس پر عمل کیا جائے یہ حدیث حدیث میں تو ہے لیکن یہ حدیث اس لائق نہیں ہے کیس پر عمل کیا جائے دوسری بات یہ حدیث اس لائق نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے یہ ڈنگر بول رہا ہے یہ حدیث اس لائق نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے پورے پاکستان میں عمل ہوتا ہے انڈیا میں عمل ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کی بات مانتے ہیں یہ بندہ ہپاکریسی کے منافقت کے عالی منصب پر فائز ہے عالی منصب پر فائز ہے اب اس نے کیا بولا ہے کہ یہ حدیث اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے دوبارہ سنیں آگے سنیں یہ تمام کے تمام اسلام کے تمام کے تمام جو قانون ہے وہ قرآن و حدیث کے نظریہ سے بنے میڈم ہر چیز قرآن و حدیث سے کوٹ کی گئی ہے اب قرآن و حدیث پہ آیا آگے چلتے ہیں اٹھارہ منٹ مارک کے اوپر یہ ڈنگر کیا بولتے ہیں سنیے گا غور سے اس نے قابل نہیں ہے کہ اس کو کوٹ کیا جائے منصب کا نبیعن فقتلو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کوٹ کیا جائے اور اس کے پر عمل کیا جائے منافقت کے عالی منصب پہ فائز اس شخص کو اب سنیں اسی ٹاک میں سات منٹ سے اٹھارہ منٹ کے درمیان گیارہ منٹ کا فرق ہوتا ہے گیارہ منٹ میں اس بندے کی حالت دیکھیں منصب کا نبیعن فقتلو پہ یہ گیارہ منٹ میں خود عمل کرے گا اس کی شان نوزل یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا چلو پہ رسول اللہ نے قتل کروایا یہ شان نوزل ہے آپ شان نوزل بتائیں آپ شان نوزل بتائیں اس کا کچھ اور ہے اس کے علاوہ جو میں بیان کر رہا رسول اللہ نے کچھ لوگوں نے اسلام کو تیار کرنے کے بعد کچھوڑ دیا اگر تم نے حضور پر بہتان تراشی کی تو خدا کی قسم اچھا نہیں ہوگا منصب کا نبی انفقتلو غلط ہے ضعیف ہے گیارہ منٹ پہلے بھوک رہا ہے گیارہ منٹ بات گیا ہے انہیں ایسی بات کیوں کر دی گیارہ منٹ میں سب اصلیت بتا دی خود نے اپنے موں سے پول کل دی پوری کی پوری اور یہی ہے مطلب ابھی ابھی اس درمے لے بولتا ہے کہ کمزور حدیث ہے اور یہ وہ اور ابھی خود ہی بول رہا ہے گیارہ منٹ بے ابھی آگے دیکھ ابھی آگے دیکھ جلیوی بھائی آپ حضور کی شان میں گستاخی کرو کے تو اچھا نہیں ہوگا جلیوی اسی ڈنگر موڑا ہے ڈنگر موڑا ہے ڈنگر موڑا ہے ڈنگر میرے موسلم درم گروہ اس کا نام ہے ایک منٹہ میں نام آپ کو بتا دے چلو دیکھ لیتے دیتے ہیں اور سنتے ہیں اور دمکیاں سنیں اس کی دمکیاں اور سنیں سمیر آپ اسلام چھوڑ چکے ہیں سمیر آپ اسلام چھوڑ چکے ہیں اور آپ کسی کی بھی دھار میں بہتنا کو آہد نہ کریں آہ زبان کھیچ لیں گے تمہاری نسلوں کی محمد نے بھی تو یہ کیا ابھی سمیر یہی بتایا گا محمد نے بھی یہ کیا زبان بھی کھیچی اور آنکھیں بھی پھوڑیں اب اس کے اوپر بھی تب چڑھے گی یہ نسلوں کی زبان کھینچ لے گا یعنی کہ نہ صرف مرتد کی بلکہ مرتد کی بچوں کی مرتد کے ماں باپ کی یہ نسلوں کی زبان کھینچے گا یہ مولانا ہے سالہ ٹی وی کے اوپر آگے دنگی دے رہے اس کو کوئی آگے شتر کی نہیں لگاتا جیسے گرگٹ کے پیچھے پوری گرگٹ کی پوری نسلوں کے پیچھے پڑے یہ ابھی بھی ان کو پتر مارتے گھومتے ہیں اسی طریقے سے سمیر کے نسلوں پر بات کرنے لگے ابھی یہ مولانا کا نام ہے مولانا اشرف جلانی مولانا اشرف جلانی تمہیں اور تمہاری سات نسلوں کو جو تم سے پیچھے اور سات نسلیں جو آنے والی ہیں سب کو میرا چیلنج ہے آجا جب مرضی تیرے چینل میں آؤں گا سالے آؤں ون ون کر بیچ میں کسی کو اپنا رکھیں دو منٹ تیرے ایک منٹ میرا جو بولوں گا سکرین پہ دکھا کے بولوں گا دو منٹ تیرے ایک منٹ میرا جو بولوں گا سکرین پہ دکھا کے بولوں گا تو اور تیری سات پشتیں ڈیفینڈ نہیں کر سکتی اس بات کو تو نے خود ابھی الریڈی اپنی بات سے مکرہ صرف گیارہ منٹ میں چلے بھی بھائی اور سنیں یہ کیا بولتا ہے من سب کا نبیان فکتلو کے اوپر کیا بولتے ہیں ہم کاریے میں جنانی صاحب کی مزید ہے ہم کی مزید ہے حضور نے جس حضور نے جس حضور نے بنا کر رہ جا گیا وہ قتل کروائیں گے جس حضور نے ایک سیکنڈ سمیر تمہارا باپ ہوگا ہمارا نہیں ہے اور تم سب کا باپ ہو میں ہے آدم محمد نے بولا ہے آدم سب کا باپ ہے آؤ یہ یہ سٹریم کا یہ سب کو پھینکو یار اس مولانا کو جا کے پھینکو اس کا جو بھی ہے نا یوٹیوب لنک فیس بوک لنک ہر جگہ بھی سٹریم پھینکو اس مولانا کو اس مولانا کو گیارہ منٹ میں من سب کا نبیان فکتلو کمپلیٹ ہو گیا اپنے موں سے بول گیا اور پہلے زیادہ مینٹس لیٹر مینٹس لیٹر کر کے اس کا شورٹ ویڈیو بانا کے ڈال دو بلکل بنا ہوا آپ لوگ بھی تھوڑا سوار سنتے ہیں پھر بند کریں گے تھوڑا سوار کتو مت بولیے وہ سزا ہو اس وقت اچھا اب پیناس جی بہت اچھی ہے لیکن پیناس جی کو یہ نہیں پتا ہے کہ انہرے حدیثیں پڑی نہیں مہینے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا نہیں ہے آپ ایویڈنس مانگے میری پیناس جی کو بھی یہ بنتی ہوئے گی میں جانتے ہیں کہ وہ کس اینگل سے بات کر رہی ہیں لیکن میری ان سے بنتی ہے کہ جنہیں اگلے بندے سے آپ بھی ایویڈنس مانگے رہا دن سہیں ہو سکتا ہے آپ صحیح ہیں اپنے حساب سے بیکاوز آپ کو دونوں پارٹیوں کو برابر رکھنا ہے بیکاوز آپ موڈریٹ کر رہی ہیں لیکن اس ٹائم کے اوپر میرا خیال ہے ایویڈنس مانگ لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے رہا دن سہیں ہو سکتا ہے رائٹ یہ چیز بھی میں نے نوٹس کی اور آگے بھی ایک دو چیز دیکھنا وہ ایک حدیث کو بولے گی ہاں یہ آپ نے دلیل دے کر بولا حالانکہ انہوں نے کچھ دکھایا نہیں تھا آپ دیکھو آگے 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 ہم نے مزید ہی چلا یہاں تک رہا مرتد کی اولاد نہیں ہے وہ مسلمان کی اولاد ہے خود مرتد ہے اور مولانا اسے میں آگے یہ بھی بھول گیا کون مرتد ہے کون مرتد کی اولاد ہے اس کی اولاد آگے سے مرتد کی اولاد ہوگی اب یہاں ڈنگر دماغ بیچ کی آیا مدرسہ چھوڑایا تو اور اب گالیوں کو انہوں نے میوٹ کیا اب یہاں پہ چل رہی تھی گالیاں یہاں تک صرف دکھاؤں گا آج پھر کبھی اس کی ڈیٹیل میں کریں گے کعب بن علیہ شرف کے اوپر جس کو تکلیف ہوئی تھی میں آپ کو کعب بن علیہ شرف دکھا دیتا ہوں محمد صاحب نے بولا کون ہے جو کعب بن علیہ شرف کا قتل کرے گا صحیح بخاری کے دیسے 3031 رسول اللہ نے فرمایا کعب بن علیہ شرف کا کام تمام کون کرے گا قتل تو نہیں لکھا بہا نہیں ہے کتل نہیں ہے یہ کتل نہیں ہے کتل کیونکہ شگر کوٹت ٹرانسلیشن ہے دنگرو کون ہے جو کل کرے گا سر کل کسی کہتے ہیں کل کی اردو کیا ہوتی سر کتل 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 ہوتا ہے کتل کی اردو کتل ہوتی ہے جو are you sure زید 100% ھُام دکھشنر نہیں 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 میں میں Gotta ں jump to ھ ھ ھ ھ محمد بن مسلمہ نے کہا میں اس کا قتل کروں گا محمد بن مسلمہ نے کہا میں اس کا قتل کروں گا اچھا تو یہ بات قتل کے بارے میں ہی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے ایک اور عزیز میں دیکھ لیتے ہیں یہ ہے جناب 332 31 کے بارے تھے 32 اس میں بھی کہ کابی کی گیم کون بجائے گا مسلمہ نے کہا میں اس کا قتل کروں گا ہلو اچھا قتل کیسے ہوا دو نمبری سے قتل کیسے ہوا دو نمبری سے کیسے دو نمبری سے تقییہ اگر ساتھ جسے آپ لوگ تقییہ بولتے ہیں تقییہ میں نہیں بولتا لیکن آپ لوگ بولتے ہو تو وہ جو ہے محمد بن مسلمہ جو ہے وہ یہودی کے پاس آئے اس سے کہنے لگے نبی کریم نے تو ہمیں تھکا دیا ہم تو زکاة مانگتے ہیں اندرگاة مانگتے ہیں ہم سے کاب نے کہا اللہ ہی قسم ابھی گیا ابھی اور بھی مسئیبت میں پڑ ہوگے محمد بن مسلمہ نے کہنا لگے ہم ان کی پیروی کر لی ہیں ہم تو فس گئے ہیں وغیرہ وغیرہ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ اور جیسے ہی کاب بن علشرف نے اس کو دوست سمجھ لیا اور اپنے گاہ داؤن کیے اس نے موقع پاتے ہی اس کو قتل کر دیا قتل کر دیا یہ جو دھوکے سے مارا ہے دھوکے سے جو ایک درزی تھا اس کا نام بتائیے مجھے پلیس درزی بھائی کا جن کا قتل ہوئے انڈیا میں وہ کنیہ لال کنیہ لال اب کنیہ لال کے پاس بھی ان دو لڑکوں نے جائے کے کیا کیا چاکو چھپائے ہمارا ناپ لے لو ہمیں کپڑے بنوانے ہیں اچھے طریقے سے سیم جو حدیث کہہ رہی ہے کوپی پیسٹ طریقے سے کنیہ لال کا قتل کیا تھا کوپی پیسٹ جا کے اس سے باتیں کی مسود بھائی کتنی مزے کی باتیں ہیں جو ویڈیو میں ہم نے دیکھی ہوئی ہے اچھے طریقے سے کپڑا ناپ لیا جا رہا ہے ہے اور جیسے ہی موقع دیکھا چھوڑی نکالی 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 ہے وہی وہی سیم پیٹن ہے سیم پیٹن ہے یہ ہر جگہ فولو کرتے ہیں اور بس منافقت کرتے ٹی وی ڈیبیٹس پہ یہ مولانا لوگ اسی کابل ہے اور اسی طریقے سے جھوٹ کے پلندے پہ اسلام کھڑا ہے absolutely یہ دیکھیں ابنے کسی دکھاتے ہے کیونکہ مولانا نے پوچھا تھا کہ اسباب نزول کے ہے پانچ تیس کا جب آپ لوگ دیکھ لیں سمیر نے بتایا تھا پرابلم یہ سمیر بڑھا کوئی آگیا تھا اس کو طرح ٹلے طریقے سے بات کرنی جائی تھی لیکن چلیں کوئی بات نہیں اصل میں ہم دکھا دیتے ہیں اور مولانا کو چلنج بھی رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں حضرت ابی سے مروہ ہے کہ اہل کتاب کے گروہ سے رسول اللہ کا معدیہ ہو گیا تھا لیکن انہوں نے اسے توڑ دیا فساد مچایا اس پہ اللہ نے اپنے نبی کو اکتیار دیا کہ آپ چاہیں تو انہیں قتل کر لیں چاہیں تو الٹے سیدھے ہاتھ پاؤں کٹوا دیں ماشاء اللہ یہ پانچ تیس ہے اچھے حضرت ساتھ انواتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کے اوپر نہیں ہے خوارج کے بارے منازلی صحیح ہے کہ وہ بھی اس ویل کا مرتقب ہوا تھا چنانچہ بخاری مسلم میں ہے کہ آٹھ آدمی رسول اللہ کے پاس آئے آپ سے فرمایا اگر تم چاہے تو ہمارے چرباہوں کے ساتھ چلے جاؤ اونٹھوں کا دودھ اور پشاپ تمہیں ملے گا پینہ اونٹھوں کا دودھ اور پشاپ پینہ محمد نے کہا اونٹھوں کا دودھ اور پشاپ پینہ چنانچہ یہ کہے جب ان کی بیماری جاتی رہی تو انہوں نے چرباہوں کو مار ڈالا اور اونٹھوں کو لے کے چلتے بنے رسول اللہ کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے صحابہ کو ان کی پیچھے دھرایا انہیں پکڑ کے لیا چنانچہ یہ گرفتار ہو گئے حضور کے سامنے پیش کیے گئے اب دیکھیں حضور کس طریقے سے مارتے ہیں کیسے قدل کرتے ہیں انہوں کو پھر ان کے ہاتھ پاؤں کار دیے گئے اور آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں ہاٹ آئیرن راڈز ان کی آنکھوں میں پھیر کے انہیں انہا کر دیا دھوپ میں پڑے میں ترپ ترپ کر مر گئے مسلم فرماتے ہیں کہ یہ اریانیا کے تھے اور پانی مانگتے تھے اب ان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں ان کے پاؤں کٹے میں ہیں آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں گرم لوہے کی سلاخیں گزیر کے گزیر دی گئی ہیں وہ لوگ پانی مانگ رہے ہیں کسی نے ان کو پانی بھی نہیں دیا مگر انہیں پانی نہ دیا گیا اور ان کے زخم بھی نہیں دوئے گئے انہوں نے تو چوڑی کی تھی قتل بھی کیا تھا اصل کیا کہان تھا ایمان کے بعد کفر کیا تھا مین ایشو یہاں پر تھا ایمان کے بعد کفر کیا تھا ان کے ہاتھ کٹے دونوں پاؤں کٹے دونوں آنکھوں میں گرم آئرن روٹس پھیر دیں اور اس کے بعد کیا پانی بھی نہیں دیا یار تو امام حسین کو جب پانی نہیں ملا کربلہ کے اوپر ان کے بچوں کو جب پانی نہیں ملا کربلہ کے اوپر اور کتے کی موت مرے وہ سارے کے ساتھ تو وہاں پہ کیوں روتے ہو وہاں پہ ماتم کیوں کرتے ہو جیسا تمہارے نبی نے کیا ویسا تمہارے نبی کی اولاد کے ساتھ ہوا وقت کے چکر ہے جو تم نے کیا ویسا ہی تمہارے ساتھ ہوا اب روتے کیوں ہو پھر ہر سال کربلہ کے ٹائم پہ روتے کیوں ہو کیوں بولتے ہو کہ بڑا ظلم ہوا تمہارے نبی نے جو ظلم کی اس کی اولاد کے ساتھ ہوئے کیا کہتے ہیں ہر سے انڈیا میں کیا کرما کرما کیا کہتے ہیں کرما 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 ہٹس بیک اگزیکلی تو اب کیوں روتے ہو یہ حقیقت ہے اور یہ ڈنگر مولانا کو میرا چέλنج ہے تو بلیس سب سب Bamから سبڑکرائی سبڑکرائی سبڑکترائی سبڑکترائی موڑڑس موسیقی